ہائی فرنڈز آج ہم میدے کی تیسٹی برفی بنانا سیکھیں گے اور یہ بنانے میں بلکل ہی آسان ہے دس منہوں بنا کر تیار ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر کرنا نہ بھولیں تو یہاں ہمیں کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم ہاپ کٹوری ملٹڈ گھی ایٹ کریں گے اور ایک کٹوری مید ایٹ کریں گے اور اسے ہمیں اچھی طرح سے چلانا ہے تاکہ اس میں لمس نہ رہے تو ہمیں لمس بلکل نہیں چاہیے تو اس طرح سے میں سارے میدے کو سمیٹھ کر چلاوں گی اور اسے ہمیں کلر چین نہیں کرنا ہے بس ہمیں اسے دو منٹ سے پاس منٹ تک میڈیوم فلم پر بھوننا ہے تو اگر آپ میرے چننل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب تاکہ میرے اچھے اچھے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو اس طرح دیکھیں یہ ہمارا مشرن تیار ہو گیا ہے اور اسے اور ایک منٹ میں بھون کر اسے ایک پلیٹ میں میں نکال لوں گی ہمیں ایک کڑھائی لیں گے اس میں ہمیں ایک کٹوری چینی ایڈ کریں گے اور ہاپ کٹوری پانی تو یہ نورمل پانی ہے اب اسے ہمیں چینی کو پھگھ لانا ہے ہمیں ایک یا دو تار کی چاسنی نہیں چاہیے میں بس چینی کو اس میں میلٹ ہونے دینا ہے تو ہمارے چینی اس میں میلٹ ہو گئی ہے اچھی طرح اب اس میں ہم اپنے تیار میدہ کو ڈال دیں گے اب دیکھیں ہمارا مشرن جو ہے اس میں ہمیں اچھے سے چلانا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور ہمیں ایک سمودھ سا ٹکچر چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کافی سمودھ ہی لگ رہا ہے اور ہمیں گیس کے فلیم کو لو کر دینا ہے اور جب یہ تھوڑی گاڑ ہی ہونے لگے تو ہمیں فلیم آف کر دینا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور اسے ہمیں لگتار اسی طرح چلانا ہے ہمارا یہ تیکسٹر ریڈی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا ہنڈا ہونے دیں گے اسی طرح چلاتے ہوئے اب ہم اس میں آٹ کریں گے چار چمچ ملک پاورڈر اس سے ماوا کا کام کرے گا اور اس کے تیشٹ بھی کافی اچھی لگے گی تو اب اس طرح آپ اس کو ملا لیں تو ہمیں اسے جلدی ملانا ہے تاکہ یہ تھنڈی نہ ہو نہیں تو اس کا سیپ نہیں مل پائے گا آپ کو اور اس میں میں پلیور کے لیے بنیل ایسنس ایڈ کروں گی آپ چاہے تو الائچی کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ اپسنل ہے اور اسے ملا دینا ہمیں تو یہ ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف سے سمٹ رہا ہے یہ ہمارا تیکسٹر بلکل ریڈی ہے سیپ کے لیے تو اسے ہمیں ایک سیپ دیں گے میں نے یہاں ٹیفن لیا ہے اس میں ہمیں بٹر پیپر لگائی ہوں اور اس میں میں پھوسٹ گھیل سے گریز کر دینا آپ کو اب اس میں ہم اپنے تیار مشکل کو ڈال دیں گے اور اسے میں ہاتھوں سے اچھے سے دبا کر سیپ دینا ہے اور اسے ہمیں تھنڈا کرنا ہے دون ٹیمپریچر پہ چاہے تو آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا دیکھئے ٹیکسٹر تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے ہمیں پلٹ لیں گے تھال میں اور یہ دیکھئے ہماری دکھائی تیار ہے اب اسے اپنے من پسند طریقے سے سجا سکتے ہیں اور سیپ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک چاندی کا برک لیا ہے اور اسے میں سیپ دوں گی